ریل نیوز میں دوستو آپ کا سواگت ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے پچھلے سنڈی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد جرور دیکھیں آپ کو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن یا اوپر آئے بٹن میں مل جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد کریں تاکہ آپ سے میری ایک بھی ویڈیو مس نہ ہو تو دوستو پچھلی ویڈیو کا جو 50 کا لائک تھا اسے آپ لوگوں نے پورا کر دیا اس ایم کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دھنیواد اور اسی کے بھرسے میں نے اس ویڈیو کے لائک کا ایم 60 رکھ دیا ہے تو امید ہے آپ لوگ جرور اسے پورا کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کا ایک لائک مجھے ویڈیو بنانے میں موٹیویٹ کرتا ہے تو چلیے ریل نیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلی نیوز یہ ہے کہ اتراخنڈ میں ریشی کیس سے کرن پریاغ ریلوے پڑیو جنا کو بڑھا با دیا گیا ہے جو سیوائی کلیشور میں الگ نندہ پر 125 میٹر کے بوئی سٹرنگ روڈ بریج کو لانچ کرنے کا کام جوڑو پر چل لہا ہے یا پول اتراخنڈ میں پرستاویت کرن پریاغ سٹیشن کو NH 58 سے جوڑنے میں مدد کرے گا دوسری ریل نیوز کی بات کریں تو دوستو دگارڈ فادر مطلب ڈیجل انجن میں سب کا تعدہ پھر سے واپس پٹریوں پر اتر گیا ہے یو بیل ڈیل ایس کے پہلے ہارس پاور پروٹو ٹائپ ڈیجل لوکوموٹیو نمبر 1201 ڈیبلو ڈی جی فور کو پھر سے پٹری پر واپس کیا گیا ہے آنے والے سمیں میں کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں پر اس بات پر آپ کیا سوچتے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو تیسرے ریل نیوز میں میں آپ لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہوں اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ بیہار میں بھی آپ ڈیبل ڈیکر ٹرین چلے گی آپ بھی دو تلہ گاڑی میں بیٹھنے کا مجھا لے سکیں گے لوگ بیہار واسیوں کے لیے ایک سکھت سمچار ہے سال بھر کے اندر پٹنا میں ڈیبل ڈیکر ٹرین گجریں گی کیونکہ سرکار کی اس یوجنا پر تیجی سے کام چل رہا ہے اور تیجس شتابدی گھومتی ایکسپریس سے کرایا کم ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو دو تلہ گاڑی میں ویٹنگ سسٹم ختم ہو جائے گا کیونکہ سیٹ کی بھڑ پائی ہوگی تو شاید یہ ختم ہو سکتا ہے ویسے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا تو اگرے اگلے ریل نیوز کی بات کرے تو دوستو ایشیا کے سب سے اونچے ریلوے سٹیشن پر دس سال بعد دکھا برفباری کا نظارہ تو دوستو آپ کو بتا دو گھوم ایشیا کا سب سے اونچا ریلوے سٹیشن ہے جو گھوم سمدر تل سے چہتر سو سات فیٹ پر اس تھی یا بھارت کا سب سے اونچا ریلوے سٹیشن ہے ایشیا میں رات سے ہی برفباری شروع ہو گئی تھی اور صبح اس کا اثر گھوم اور آس پاس کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملا دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپڈیٹ کیسا لگا ویڈیو میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو پلیز جلد کریں اگلی ریل نیوز اگلے سنڈے کو تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی